اسلام علیکم میں ہوں آئرہ اور امرہ کی مدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسلمس ان یورپ یورپ میں ہوم بینکنگ بہت کامن ہے اور ہم ہوم بینکنگ سے ہی منی کو ٹرانسفر کرتے ہیں بلز بھی پی کرتے ہیں اور اپنا بینک اکاون بھی چیک کرتے ہیں اور اس لیے میں آج آپ لوگ کے ساتھ ہوم بینکنگ کی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بینک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آس پاس کے تھری ایریاز میں یہ ٹوٹل فور بینک تھے لیکن تھری کلوز ہو چکے ہیں اور بس اب یہی ایک بینک ہے جو اوپن ہے یہ اتنا خاص اندر سے بنا ہوا تو نہیں ہے لیکن باقی کے جو بینک سے وہ بہت پیارے بنے ہوئے تھے تو اس لیے میں آپ لوگ کو اس بینک کا وزٹ تو نہیں کرا رہے کیونکہ یہ کلوز ہو چکا ہے اس وقت ساڑھے چار بجے تھے جب میں بینک آئی تھی اور ساڑھے چار بجے بینک کلوز ہو جاتا ہے نیکسٹ اس ڈیٹ کے بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا کچھ مشکل نہیں ہے جسٹ آپ اپنا آئیڈی کارڈ بینکر کو دیتے ہیں وہ کچھ کوشن سے آپ کا ایک فارم فل کرتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے بینک کارڈ آپ کو گھر پر پوسٹ کر دیتے ہیں اور ساتھی کارڈ ریڈر مشین بھی کارڈ ریڈر مشین اصل میں ہوم بینکنگ میں کام آتی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہوم بینکنگ کیا ہوتی ہے ہوم بینکنگ میں اس کے گھر بیٹھے اپنا آکاؤنٹ چیک کرنا ٹرانزیکشن چیک کرنا بلز بے کرنا آن لائن شاپنگ کرنا اس کے لیے آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی کا یوز کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ پی سی کو یوز کرتے ہوئے میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے ہوم بینکنگ کر سکتے ہیں لائپ ٹاپ ہو یا پی سی آپ کو کروم اوپن کرنا ہے کروم نہیں تو فائر فاکس یا مائکرو سافت ایج یا اوپیرا کوئی براوزر آپ اوپن کر لیں اس کے بعد آپ کو سرچ میں آئین جی ہوم بینکنگ لکھنا ہے لاؤگ ان کا اپشن جو آئے اس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پر یہ میرے پاس اپشن آگیا ہے یہ اٹس می کا اکاؤنٹ ہے اٹس می سے اور بھی تھوڑے بہت پیومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں بٹھ میرے پاس اٹس می نہیں ہے تو میں یہاں آئین جی کارڈ ریٹر پر کلک کروں گی دوسرا اپشن پہ میں نہیں جا سکتی میں آئین جی کارڈ ریٹر پر کلک کیا ہے اس کے بعد یہ مجھ سے میرا آئین جی نمبر بھی مانگ رہے ہیں اور میرا بینک نمبر مانگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنا ڈیبیوٹ جو نمبر ہے وہ ٹائپ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا آئین جی نمبر بھی ٹائپ کروں گی یہ دونوں نمبر ہوم بینکنگ میں بہت کام آتے ہیں اسپیشلی جب آپ پی سی یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اس وقت ہم اسی کے ذریعے اپنا آکاؤنٹ لاؤگ ان کرتے ہیں میں اس وقت اپنا آکاؤنٹ لاؤگ ان کرنے جا رہی ہوں نیچٹ پہ کلک کیا اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کارڈ ریٹر مشین کو یوز کریں اور یہ سٹیپس فالو کرتے ہوئے آپ لاؤگ ان کرتے ہیں اپنا آکاؤنٹ میں یہ ہے کارڈ ریٹر مشین اور اس کے اندر ہمیں اپنا بینک کارڈ انسرٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر جو سٹیپ ہمیں لیپ ٹاپ میں دی گئے ہیں وہ سٹیپ فالو کرنا ہوتے ہیں تو میں کارڈ ریٹر مشین میں اب اپنا بینک کارڈ انسرٹ کر رہی ہوں انسرٹ کرنے کے بعد وہ مجھ سے جو نیکس سٹیپ کہہ انہوں نے کہہ آئیڈنٹیٹی پہ کلک کریں ہوں گی آئیڈنٹیٹی پہ کلک کرنے کے بعد یہ مجھ سے میری پن ماغ رہے ہیں بینک کی جو پن ہے یا پاسورڈ ہے میں نے وہ ٹائپ کر دیا ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد انہوں نے ریسپانس پہ کچھ نمبر دیئے ہیں مجھے اور یہ نمبر مجھے یہاں ٹائپ کرنے ہیں جو کہ آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں کروم کے پیچ پر اب میں یہاں پہ ریسپانس میں یہ نمبر ٹائپ کر دوں گی اس کو لیپ ٹائپ کرنے کے لیے میں نے ریسپانس کے نمبر ٹائپ کی اور یہ مجھ سے میرا پوچھ رہے ہیں پرائیوٹ اکاؤنٹ ہے پروفیشنل میرا پرائیوٹ اکاؤنٹ ہے میں نے کلک کیا اور کچھ ہی سیکنڈز میں میرا یہ جو آئین جی کا اکاؤنٹ ہے وہ لیپ ٹائپ ہو گیا بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوکیز ایکسیپٹ کرنی ہے تو میں نے اس کو کلک کیا ہے اور اس کے بعد یہاں میرا اکاؤنٹ لیپ ٹائپ کرنی ہے پروسس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہاں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا کارڈ ہے اور یہ سارے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا کہ کیا کیا یہاں پر ہم ورک آٹ کر سکتے ہیں اور کتنے پیسے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا ٹرانزیکشن سے مطلب کہ کتنا میں پے کر چکے کتنا مجھے مل چکا ہے مطلب میرا اکاؤنٹ پیرمنٹ ہو چکے اصل میں مجھے ٹرانزیکشن حاصل کرنی ہے کچھ منٹس کی تو میں یہاں فائنڈ ار ٹرانزیکشن پر ٹک کروں گی فائنڈ ار ٹرانزیکشن پر ٹک کرنے کے بعد یہاں پر وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کب سے کب تک کی یعنی منت ڈے اور ائر مجھے یہاں پر پٹ کرنا ہے ٹو ٹو فرام تک یعنی کہ کب سے کب تک کی جنوری ٹو 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 سے لے کر اپریل ٹو 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 تک کی ٹرانزیکشن چاہیے پرنٹ آؤ چاہیے ان کا تو میں یہاں وہی دیٹ فیٹ کر رہی ہوں یہاں پر دیٹ مجھے فرز جنوری کی چاہیے میں نے وہ پوچھ کرنی ہے وہ اب میں نے یہاں پوچھ کر دی اور مجھے اپریل تک کی چاہیے تو میں نے یہاں سب دن کر دیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں اب میں سرچ پر کلک کروں گی اور سرچ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گی میں پاس ساری کی ساری سٹیٹمنٹس میں ان کے جنوری سے لے کر اپریل تک کی تمام تر ٹرانزیکشنز کی میرے سامنے ہیں کہ کہاں کتنا پیسہ پی کیا اور کتنا ہمیں ریسیو ہوا ہے یہاں پر دیکھیں آپ تھری پیجز اوپن ہو جائیں گے ٹوٹل اور مجھے اصل میں ان کا پرنٹ آٹ نکالنا ہے اور میں پرنٹ کا آپشن یہاں ہی تلاش کر رہی ہوں یہ تینوں مہینے کی ہمارے سامنے بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اصل میں مجھے چاہیے ان تھری منٹس کی سٹیٹمنٹ کا پرنٹ آٹ اور پرنٹ آٹ کے لیے میں یہاں پر پرنٹ ریزلٹ پر کلک کروں گی تو یہاں پر پرنٹر کا میرے پاس ایک آپشن آئے گا ایک پیج آئے گا اور اس پیج پر مجھے اوکے کرنا ہے اصل میں پرنٹر میرا اٹیچ ہے لیپ ٹاپ سے اسی لیے پرنٹر کا آپشن آ گیا ہے اگر پرنٹر اٹیچ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں بینک جانا پڑتا ہے اور بینک سے ہی سٹیٹمنٹ لینی پڑتی ہے لیکن یہاں جو کہ پرنٹر اٹیچ تھا تو یہ آسانی ہوئی میرے ساتھ اور یہ دیکھے آپ کے سامنے پرنٹ آ گیا ہے میرے پاس تینوں مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ کا پرنٹر حاصل کرنے کے بعد میں ایک اور امپورٹن جیز آپ لوگ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ زیادہ دیر تک اس کو جو ہم بینکنگیں یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ خود ہی خود ہی لاؤگ آٹ ہو جاتا ہے اکاؤنٹ آپ کا اور آپ کو پھر سے ری لاؤگ ان کرنا ہوتا ہے اور میرا بھی اکاؤنٹ لاؤگ آٹ ہو گیا تھا that's why میں پھر سے ری لاؤگ ان کر رہی ہوں یعنی اگین اس میں لاؤگ ان کر رہی ہوں سیم پروسس سے نورملی بینک سٹیٹمنٹ یا ٹرانزیکشن کے لیے لیپ ٹوپ یا پی سی کا یوز کرنا اور ساتھ میں اس کا پرنٹر کا اٹیچ ہونا ضروری ہے جو کہ نورملی ہر گھر میں تو ہوتا ہے اس لیے آپ گھر بیٹھے پرنٹ آٹ نکال سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کا لیکن بہت سے گھر ایسے ہوتا ہے جہاں یا تو لیپ ٹوپ نہیں ہوتا یا پی سی نہیں ہوتا ہے یا لیپ ٹوپ پی سی ہو بھی تو پرنٹر نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں بینک جانا پڑتا ہے اور بینک میں بھی آپ کی بس اتنی ہیلپ کی جاتی ہے کہ آپ کو گائٹ کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پرنٹ آٹ نکالنا ہے یعنی کہ جو کمپلیٹ پروسس ہے یا آپ کو خود سے پی سی پر بیٹھ کر کرنا ہوتا ہے بینک والے سے زیادہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو اس لیے بینک جا کے بھی آپ کو خود ہی سیم اسی پروسس سے اپنی سٹیٹمنٹ نکالنی ہوتی ہیں پرنٹ آٹ پیجز پر ان کے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں ایزی لی تو اس لیے پرنٹ آٹ نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ سمپل سا یہی ہے جن لوگ کے پاس یہاں لیپ ٹوپ یا پی سی نہیں ہوتا تو سمپل یا تو بینک میں جا کے سٹیٹمنٹس نکال لیتے ہیں اگر انہیں اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا ہوتا وہ آئین جی ایپ کا یس کرتے ہیں یعنی بینک ایپ کا یوس کرتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرنے کے لیے بلز کی پیمنٹ کے لیے اور کیا کیا ٹرانگکشنس ہیں وہ چیک کرنے کے لیے وہ جسٹ بینک ایپ یوس کرتے ہیں اور بینک ایپ کس طرح یوس ہوتا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ